400 میٹرز جب مری آئے ہیں تو ایک شال تو بنتی ہے لیکن بھائی پتھان سے نہیں بنتی کوئی بات نہیں ہم نے بھی تیسری دکان سے پانچ ہزار کی شال تین ہزار میں خرید لی مری مال روڈ پر وزٹرز خریداری کے موڈ سے نہ بھی آئے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں اور کچھ نہ خریدیں تو ایک کپ کشمیری چائے سہی کھانے کی تلاش میں دوستوں نے چپلی کباب کی فرمائش کی چلو بھائی ڈھونڈو فائنلی ایک دکان سے دلی مراد پوری ہوئی اور چپلی کباب کچھ اس انداز سے ٹیبل پر تشریف آوری کی اجازت چاہتا ہے بادشاہ سلامت چپلی کباب ٹیبل کے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے لائیے لائیے ہم تو آپ کا برسوں سے انتظار کر رہے تھے جہاں ایک کپ چائے کا بچہ ہو تو سمجھ لینا علی آیا تھا کیونکہ آپ کا بھائی چائے نہیں پیتا بس جان جاتی ہے میری چائے سے سلام علیکم اور بھائی چاہتا ہے بھائی چاہتا ہے دوسرا دن ہے ہمارا مری میں اور ابھی ہم نے جی پی او کے ساتھ بٹ ہوتل میں سٹوے کیا ہوا ہے اور بس ریڈی ہو رہے ہیں اور یہاں سے آج کا ارادہ ہے جو ہمارا کل کا سین تھا ہم نے پتریاتا اور نتیہ گلی در گھومنا تھا لیکن جو ہمارے ٹورسک گائیڈ تھے جو ہمارے بہت اچھے دورس بھی ہیں اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ پتریاتا جانے کا فائدہ نہیں ہے وہ بند ہے اور نتیہ گلی کا بھی سین ہے وہ چیلپس بھی بند ہے تو آپ ایسا کریں کہ ہم نے پھر یہاں پر بلکل نہیں آیا تو پھر ہم کل بھوربن میں جہاں پر ہم نے سٹوے کیا تھا اسی کے ساتھ گولپ کلب تھا اور اسی کے ساتھ پی سی ہوتل تھا وہاں پر کافی زبردہ سین تھا وہاں پر ہم نے انجوائے کیا اور پھر رات کو ہم جو ہے یہاں پر آگے جی پی او کے کیونکہ آپ مری میں آئیں اور جی پی او نہ آئیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو پھر ہم یہاں پر جی پی او کے پاس ہوتل میں سٹوے کیا اور ابھی ہمارا اراد ہے کہ ہم نے یہاں پر صرف ایک پوائنٹ پر جانا ہے جو کہ کشمیر پوائنٹ ہے بلکل ایک کلومیٹر یہاں سے دور ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے نکلنا ہے اسلام آباد کے لیے اسلام آباد کا ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہم نے فیصل مسجد جانا ہے اور اس کے بعد ساتھ میں پھر آگے دیکھیں گے ایک کو یہ ایک دو پوائنٹس ہیں وہاں پر شاید اگر یہ والا پہاڑ نہ ہوتا تو سیم جو میرے آفیس ہے لاہور سے بھی آتا ہے لاہور کا یہ لاہور ہی تھا لیکن یہ مریہ ہے یہاں سے ہم نے چیک آؤٹ کر لیا ہے اور بس سامان وغیرہ بھی ٹگی میں رکھ لیا ہے روم بھی چیک ہو گیا سب کوکے ہیں یہاں سے ہوتل سے بس ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد پر جانا ہے کشمیر پوائنٹ اور پھر اسلام آباد کے لیے نکلیں لیکنسے موسیقی 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 شمیر پوائنٹ میں ہم پہنچائے ہیں یہاں پر بہت زبدیست چین ہے یہاں پر تصویریں بنانے کے لئے یہاں پر تصویریں بنانے کے لئے یہاں پر مزفر آباد کی پہاڑی ہیں پرخش بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے یہاں سےو بہت زبدیست ہے یہاں سے ٹرائلز دیکھ سکتے ہیں یہوہو ہے یہاں پر ویسے تو کزنز بہت زیادہ بہائینڈ ڈا کیمرہ مجھے ٹیپس دیتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے خود ٹرائی کیا ہے کہ اولاغ کیسے بناتے ہیں اور بس آپ سین چیک کریں اسلام علیکم ویسے تو اولاغ بناتے ہیں علی بھائی لیکن آج یہ ہے میں بنا رہا ہوں اس وقت ہم کھڑے ہیں کشمیر پوائنٹ پہ اور یہ مظفر آباد کی پہاڑی ہیں جن کے اوپر برف باری ہوئی ہے اور یہاں بھی تیپریچر ماشاءاللہ بھی تو دس ہے لیکن کافی زیادہ تھند ہے اور سورج بھی نکلا ہوئا ہے اور یہ ہمارے سکارڈ ہے جی میں ان کو انٹریڈیوز کروا دوں یہ ہمارے روپ بھائی ہے اور یہ لائٹ کم پڑی ہے ہاں یہ تھوڑی لائٹ کم ہے یہ بلغفار بھائی ہے یہ عمر بھائی ہے اور یہ روپ بھائی ہے اور یہ علی بھائی تو آپ ان کو جان رہی ہیں اور ماشاءاللہ جی ویدر بہت اچھا ہے جی کل ہم نے انجوائے کیا ماشاءاللہ یہاں کل رات کو مانوڑ پر گھمٹی رہا ہے اور آج ہی جو سپاری پتہ کارڈ بھی ہمارا فرگرام ہے یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ اسلام آباد کے لیے ترسل مسجد اور پھر وہاں جو ہے منال پہ جائیں گے انشاءاللہ باقی پھر بعد میں بنائیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم جی ہم اس وقت مری میں مجود ہیں کشمیر پوائنٹ پہ تو ہم دور پہ آئے ہیں کیا ہم یہاں پہنچے تھے تو ابھی یہ میرے بیک سائٹ پہ مظفرہ باد کی پہاڑی ہیں اور ان پہ برف پڑ چکی ہے تو ابھی جو میرے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں میرے بھائی ہیں بڑے اچھے دوست بھی ہیں ساتھ اور یہ ہیں جی میرے چھوٹے بھائی عبداللہ بھائی اور یہ اس سے چھوٹے بھائی ہیں جی عمر بھائی اور یہ میرے کزن ہیں جی علی بھائی اور یہ میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں جی عبداللہ بھائی اور اس وقت ہم کشمیر پوائنٹ پہ مجود ہیں اور اب ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں اکلامباد کے لیے تو باقی انشاءاللہ فیصل مسجد پہنچ کے تو آگے ویڈیو بناتے ہیں موسیقی 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 اسلام علیکم جی ہم پہلی وڈیاب نے بنائی تھی مری کشمیر پونٹ پہ ابھی ہم آج ہوگیا ہیں اسلام باد فیصل مسجد پہ اور یہ آپ کو فیصل مسجد دکھاتے ہیں موسیقی جی الحمدللہ ہم یہاں پر فیصل مسجد میں پہنچائے ہیں اور نماز بھی پڑھ لیا ہے میں یہاں پر فرسٹ ٹائم آیا ہوں لیکن جو میرے کزن ہیں وہ پہلے بھی آتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ جو عبداللہ بھائی ہیں وہ حافظ ہیں تو یہاں پر وہ آپ کو طلابت قرآن چھوڑی سنائیں گے جی عبداللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوْعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَنِينَ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ جزاك الله ، جزاك الله ، ما شاء الله موسيقى فیصل مسجد سے نکلتے ہوئے کافی لیٹ ہو گئی تھی and then we decided to go home Thank you so much for watching Please subscribe if you like the video Ali will see you in next vlog